السلام علیکم بچوں امید ہے آپ لوگ حیلیت سے ہوں گے اور گھر میں اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہوں گے جتنا کام آپ کو کروایا گیا ہے آپ نے اس کی پیچھے سے اچھی فی ریوین کی ہوگی اور اچھا سا پڑا ہوگا آج ہم نے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 107 کرنا ہے پیج نمبر 107 علامات کو دیکھیں گے پینسل پھیڑیے ملائیے پینسل پھیڑیے اور لکھئے سب سے پہلے ہم تاریک لکھیں گے اب جو ہم نے نئی آواز سیکھ لی ہے وہ ہے ر ر کیو پر ٹوپی ر پہار ر ہتھوڑا ر چڑیا ر چڑیا ر چڑیا بچوں آپ نے دیکھا ہے ر جو ہے وہ شروع کی آواز نہیں ہے پہاڑ ر جو ہے وہ آکر میں آیا ہے پہاڑ میں ر آکر میں آیا ہے ہتھوڑا اب ر درمیان میں آ گیا ہے ہتھوڑا چڑیا چڑیا یہاں پہ ر درمیان میں آ گیا ہے تو ر جو ہے وہ شروع کی آواز نہیں ہے ہم نے ر کی اچھی سی بڑھائی کرنی ہے اور ر کی اوپر پینسل پھیڑنی ہے ر ر کی اوپر ٹوپی اسی طرح ہم ان تینوں لائنز میں ر لکھیں گے ر اب ہم نیچے والی لائن پہ آئیں گے یہاں پہ ہم نے ر لکھنا ہے ر ر کی اوپر ٹوپی اسی طرح ہم اس پوری لائن میں ر لکھیں گے اور اس کی اچھے سی بڑھائی کریں گے اچھا بچوں آپ نے دیکھا ہے ر جو ہے وہ شروع کی آواز نہیں ہے یہ شروع میں نہیں آتا یہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں بھی آ جاتا ہے اور یہ جہاں کہیں بھی آتا ہے اس کی آواز ر ہی رہتی ہے پہاڑ ہتھوڑا اب پہاڑ میں ر جو ہے وہ آخر میں آ گیا ہے ہتھوڑا میں درمیان میں آ گیا ہے یعنی کہ ر جو ہے وہ درمیان درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں بھی آ جاتا ہے ر شڑو کی آواز نہیں ہے اچھا بچوں ہم نے لاسٹ ویک گ کی رویان کی تھی گ کی پڑھائی کی تھی گ کے بعد کیا آتا ہے گ گ کی اوپر دو ڈنڈے گ کی اوپر دو ڈنڈے ہم گ کی پڑھائی کریں گے گ گین گ گ لہری گ گاری جن بچوں نے گل کا کام نہیں کیا ہوا وہ گل کا کام بھی کریں گے اور اس کی پڑھائی بھی کریں گے اب ہم پیج نمبر 73 کریں گے ہم دیکھیں گے گل سے اور کیا کیا بنتا ہے گل سے ہونٹ بنتے ہیں نہیں ہم گل کو ہونٹ سے نہیں ملائیں گے گملا گل سے گملا بنتا ہے جی ہم گملا کو گل سے ملا دیں گے گائے گائے گل سے بنتی ہے جی ہم گائے کو بھی گل سے ملا دیں گے ہیرہ ہیرہ گل سے بنتا ہے نہیں ہم ہیرہ کو گل سے نہیں ملائیں گے گاجر گاجر گل سے بنتی ہے جی ہم گاجر کو بھی گل سے ملا دیں گے گل جو ہے وہ شروع کی آواز ہے ہم دیکھیں گے کہ جس تصویر کی شروع کی آواز گھر ہے اس کو ہم نے گھر سے ملانا ہے اسی طرح ہم نے پیج نمبر سیونٹی فور پہ بھی دیکھنا ہے تمام تصویر کو جس کی شروع کی آواز گھر ہے اس کو گرد ہم نے دائرہ لگا دینا ہے گملا کی شروع کی آواز گھر ہے ہم اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے اب باقی تصویر کو دیکھیں گے نلکی نلکی کی شروع کی آواز گھر ہے نہیں تو ہم اس کے گرد دائرہ نہیں لگائیں گے اسی طرح ہم پتہ گین گاجر ان کو بھی دیکھیں گے ان میں سے جس کی آواز شروع کی آواز گھر ہے ہم اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے اور جن بچوں کا یہ کام نہیں ہوا وہ بچے یہ کام کر لیں گے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اب ہم پیج نمبر 75 پہ آئیں گے علامات دیکھیں گے لکھئے رنگ بھرئے شروع کی آواز لکھئے تاریخ لکھیں گے یہ بھی ہمارا رویئن کا پیج ہے ہم نے ان تمام تصویر کی شروع کی آواز لکھنی ہے اور یہاں پہ تین دفعوں نے لکھنا ہے ہم ان تصویر کو دیکھیں گے ہم تصویر کی شروع کی آواز لکھیں گے فراغ کی شروع کی آواز کیا ہے ف یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم یہاں پہ دوسری تصویر کو دیکھیں گے کینچی کی شروع کی آواز کیا ہے ک ک کی اوپر دو نکتے ہم یہاں پہ ک لکھ دیں گے ک 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 لکھ دیں گے اسی طرح ہم نے ان تمام تصویر کی شروع کی آواز ادھر بھی تین تین دفعہ لکھنی ہے اور ہم اپنا کام بہت اچھا کریں گے بہت پیاری رائٹنگ میں کریں گے اپنی پچھلی ساری رویئن کریں گے اور کوپس کو بکس کو گندہ نہیں کریں گے پھر جب ٹیچر آپ کا کام چیک کریں گی تو جس کا سب سے اچھا کام ہوگا اور بالکل بھی گندہ نہیں ہوگا تو ٹیچر اس کو سٹار دیں گی اور آپ سب بچوں نے تاریخ ضرور لکھ دی ہے سب بچے اپنی بکس پہ اپنی کوپس پہ تاریخ ضرور لکھیں گے اوکے بچوں اللہ حافظ